موسیقی اسلام علیہ وسلم آپ دیکھ رہے ہیں کریک لینکس اور میں ہوں جینور آبدین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے محمد عاصف کی پرڈکشن کی جو انہوں نے ویراد کورلی کے بارے میں اپنے ایک ویڈیو پرگام میں کی دیا ہم اپنے یوٹیوب پر اکثر ویڈیوز بناتے رہتے ہیں اور کچھ پرڈکشنز بھی کرتے رہتے ہیں تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ویراد کورلی کے بارے میں جو یہ پرڈکشن کر رہے ہیں دوزار اکیس میں یاد رہے انہوں نے وہ پرڈکشن کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ویراد کورلی جو ہیں وہ بوٹم ہینڈ پلیئر ہیں اور اپر ہینڈ پلیئر نہیں ہیں اس لیے اگر ان پر ڈیکلائن آتا ہے یہ اپنی فارم اور فٹنس کی بیس پر کھیل رہے ہیں اگر ان پر ڈیکلائن آتا ہے تو یہ پھر کبھی ریکاور نہیں کر سکیں گے لوگوں نے اس کا بڑا مزاق بنایا خاص طور پر انڈیا کے جو فانس تھے اور کرکٹ فانس خاص طور پر کورلی کے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک پاکستانی فیکٹر ہے اور پاکستانی ہونے کی وجہ سے شاید محمد آصف اس طرح کی بات کر رہے ہیں لیکن محمد آصف نے جہاں پہ ویراد کورلی پہ تنقید کی تھی وہی پہ انہوں نے سچن ڈرڈولکر کی تعریف بھی کی تھی بہتر بیٹسمن جو ہے وہ گردانہ جا رہا تھا انڈیا میں اور دوسری جگہوں پہ جہاں جہاں کرکٹ دیکھی جاری لیکن جب سے 2019 آیا ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ویراد کورلی پہ جو ایک ڈیکلائن آیا ہے جو ان کی فارم گئی ہے فٹنس ان کی تھوڑی سی کم ہوئی ہے اس کی بیس پہ آپ نے دیکھا ہو کہ وہ مسلسل جو ہے 2019 کے بعد اب اپل کا آخری میچ ڈال کے وہ تقریباً سو میچ ہو چکے ہیں وہ سنچری سکور نہیں کر سکے اے اور سچن ڈالکر کا اگر آپ ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے سو سنچرییاں کی ہوئی ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے اپنے اندر ہی اور ویراد پولی کے خیال یہ کیا جاتا تھا ویراد پولی کی بیٹنگ اور فٹنس اور ان کے ریکارڈز کو دیکھ کے کہ وہ سچن ڈالکر سے بہت اچھے ریکارڈ بنائیں گے اور بہت جلد وہ سچن ڈالکر سے بہتر پرفارمس کر کے تو ایک اور نیا ریکارڈ قائم کریں گے جس کے لیے پچھلے جو نوجوان ہیں ان کو پھر ایک تگو دو اور کرنی پڑے گی ریکارڈز کو برابر کرنے کے لیے لیکن اب ہوا یہ ہے کہ سچن ڈالکر کے وہ ریکارڈز اب شاید ویراد پولی نہ توڑ سکیں کیونکہ اب ان پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ویراد پولی جو ہیں وہ اپنی فارم اور فٹنس واپس گین نہیں کر سکیں گے اور اس کا سب سے بڑا کنٹیکسٹ دے رہے ہیں وہ محمد آصف کی وہ ویڈیو کو روی شاستری نے بھی ان پر تنقید کی ویراد پولی پہ اور جناب پیٹرسن نے بھی تنقید کی تنقید تو نہیں شاید اس کو کہہ سکتے لیکن انہوں نے مسورہ دیا کہ ویراد پولی اگر اچھی کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں جو ان کے اندر چھے سات سال کرکٹ کے موجود ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ کوئی دو تین مہینے جو ہیں وہ ریسٹ کریں تاکہ وہ برین لوڈ جو ان کا ہے وہ کم ہو اور وہ واپس فٹنس اور جو فارم ہے وہ گین کر سکیں لیکن محمد آصف کی اب بات کرتے ہیں محمد آصف کو ہم جانتے ہیں کہ جس طرح کی بالنگ وہ کرواتے رہے ہیں ان کی تعریفیں جو ہیں وہ ہم نے ہر قسم کی کرکٹر سے سنی کہ جس طرح کی بالنگ وہ کرواتے ہیں اس طرح کی بالنگ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں امران خان جو وزیراعظم ہے پاکستان کے انہوں نے بھی کہا تھا کہ ایک ہی آہ اینگل سے ایک ہی ہاتھ سے ایک ہی آہ ایکشن سے دونوں طرف سونگ کرنا یہ محمد آصف کے بعد بس ہے حاشی معاملہ کی اگر بات کریں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ سب سے مشکل جو انہیں بالر لگا کرکٹ میں وہ محمد آصف ہے اے بی ڈیویلیز اور پیٹر سر نے بھی یہی کہا تھا کہ سب سے مشکل جو بالر انہیں کرکٹ میں کھیلتے ہوئے لگا وہ محمد عاصف ہے کیونکہ وہ ایک ہی ایکشن سے بال کرواتے ہیں اور وہ وہیں سے اندر بھی جاتی ہے اور باہر بھی جاتی ہے تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جاتا ہے بیٹر کے لیے کہ ایک ہی ایکشن سے بال کو جلج کرنا کہ یہ اندر کی طرف آئے گی یا باہر کی اس ویڈیو کو آپ نے دیکھا اور جس میں انہوں نے بات کی تھی محمد عاصف نے تو اس میں انہوں نے اپنے کچھ سپیلز کی بات بھی کی تھی جو انہوں نے کروایا انڈیا کے خلاف جس میں انہوں نے لکسمن کو آؤٹ کیا ٹنڈولکر کو آؤٹ کیا اور راہل ڈریوٹ کو تو انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل لحاظ سے راہل ڈریوٹ اور لکسمن جو ہیں وہ بہت اچھے بیٹسمن تھے لیکن انہوں نے کیونکہ ان کا انداز یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹسمن کے ساتھ کھیلتا تھا انہوں نے ایک اور سنگاکارا کا بھی ذکر کیا اس ویڈیو میں کہ سنگاکارا کو انہوں نے تقریباً پورا دن جو ہے وہ تیس کے قریب اوور جو ہے وہ باہر کو کی ایک بال جو ہے تو سنگاکارا جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکے تھے کہ اب یہ باہر کی طرف ہی کروائیں گے اور میچ کے دن کے آخری بال کو انہوں نے اندر کی طرف کر دیا تو سارا جو ریدم ہے اور ساری چیزیں جو وہ بدل گئیں اور وہ سنگاکارا نے گیم لیفٹ کی اور وہ بولڈ ہو گئی تو آصف کی اگر آپ شوے بکتر کے بھی تجزیگیوں پر سنیں تو شوے بکتر ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ میری اگر آپ بالنگ دیکھیں گے تو آپ کو ایک پیس نظر آئے گی ایک اگریشن نظر آئے گی فوس بالنگ نظر آئے گی لیکن جو میجک اگر آپ نے دیکھنا ہے تو محمد آصف کی بالنگ دیکھیں محمد آصف نے دوزار پانچ میں اس ٹیلئے کے کلاب پاکستان کے لئے ڈیبیل کیا تھا ٹیسٹ میچز میں اور انہوں نے اس کے بعد مسلسل پانچ سال کرکٹ کھیلی اور انگلنڈ کے آخری سیریز آپ کو یاد ہوگی دوزار دس میں جب انہوں نے نو بالز کروای اور وہ میچ فکسنگ کے الزام میں چلے گئے لیکن ان پانچ سالوں میں ہر جگہ پہ وہ جو ٹاک آف دو ٹاونڈ ہے اس کے بعد بھی وہ ٹاک آف دو ٹاونڈ ہے لوگ یہی کہتے رہے کہ جو محمد آصف ہیں ان سے ب لوگ پیس تھی لیکن اس کے باوجود جس طرح وہ سوین کرتے تھے وہ بیٹس میں ان کو سمجھنا بہت زیادہ مسکل ہو جاتا تھا اب پرین کی وہ بات کریں تو انہوں نے جب سچن ٹنڈلکر کو انہوں نے آؤٹ کیا تھا اس سیریز میں جس کے ہم بات کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سچن ٹنڈلکر جو ہیں وہ گھٹنوں کے بل بیٹ گئے تھے اس قدر انہوں نے ان کو بالکل کروای کہ وہ بلکل بھی سمجھ نہیں سکے تو بہت سے بیٹس میں کو انہوں نے مشکل میں ڈالا اب بیٹس میں جو بات کر رہے ہیں تو ویراد کولی پہ جو انہوں کا تجزیہ ہے وہ بہت زیادہ وائرل اوڈا دوہزار اکیس میں جو انہوں نے بات کی اور وہی بات سچ ثابت ہوئی کہ ویراد کولی جو ہیں وہ دوہزار انیس کے بعد جب ایک دفعہ ڈکلائن کا شکار ہوئے تو اب وہ مسلسل ڈکلائن کا شکار ہیں اور وہ بقائدہ طور پر واپس فارم میں نہیں آ پا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سچن ٹنڈلکر کا اگر کمپیریزن بابر آزم سے کریں تو بابر آزم کافی حد تک سچن ٹ ملٹپل شورٹس ہیں اور یہ گین کو اپنی طرف آنے دیتے ہیں اور پروپر شورٹس کھلتے ہیں جبکہ ویراد کولی جو ہے وہ باز دفعہ آپ نے دیکھا ہو اگر محمد آمر کا سپیل جو انہوں نے چیمپنس ٹروفی میں ان کے خلاف کیا تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دو دفعہ اسی بال پر ڈیسیو ہوئے اور ان کے جو بیٹھ ہیں وہ پتہ چلا کہ یہ باٹم ہینڈ کھیل رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ دو دفعہ اسی بال پر ایک دفعہ ازر علی نے کیل سوڑا جو سلک میں گ اور دوسری بال پر شداب خان نے ان کا کیس کر لیا اس طرح کافی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا ہے ان کے ساتھ کے باٹم ہینڈ کی وجہ سے وہ آؤٹ ہوتے ہیں وہ محمد آصف کا مزید یہ کہنا تھا کہ یہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے ہر شخص کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ اپر ہینڈ اور باٹم ہینڈ کیا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کیونکہ میں کرکٹ کو کھیلتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں اور میں بڑے ڈیپ انالیسز کرتا ہوں دیپی دیکھتا ہوں چیزوں کو تو لوگ تو شاید یہ سمجھ نہ آتی ہوں کہ باٹم ہینڈ اور اپر ہینڈ کیا ہوتا ہے لیکن مجھے بڑے امسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ باٹم ہینڈ اور اپر ہینڈ کیا ہوتا ہے اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سچے ٹڈالکر وہ اپر ہینڈ پلیئر تھے اس وجہ سے وہ لمبا کیرئر کھیل گئے انہوں نے زیادہ سکور کیے زیادہ سینچریز کی لیکن ویرات کو لی باٹم ہینڈ پلیئر ہیں اس وجہ سے جب وہ اپنی فارم اور فیٹنس کی وجہ سے کھیل تو ر ان سے گئی اب لگی رہا ہے کہ وہ شاید ٹیم میں بھی جگہ کھو دیں اور ٹیم میں اگر وہ ایک دفعہ ان کی جگہ جاتی ہے تو واپس آنا بڑی مشکل ہو جائے گا انڈیا جس طرح کے پلیرز پرڈیوس کر رہا ہے ناظرین ہم نے بات کی کہ محمد آصف کی جو پرڈکشن ہے وہ بلکل صح ثابت ہو رہی ہے اور بلکل ویسے ہی ہوا ہے ویراد کوھلی کے ساتھ کے جس طرح سے دوزار اکیس میں انہوں نے کہہ دیا تھا محمد آصف نے وہ ریکلائم کے سکار ہوئے ہیں ان سے انڈرڈ نہیں ہو رہی ابھی آئی پیل کے ان کی فارم دیکھیں تو انہوں نے تقریباً ایک ففٹی بھی نہیں کی آخری ساتھ آٹھ میچوں میں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ محمد آصف کی وہ پرڈکشن بلکل صح ثابت ہوئی ہے بلکل صحیح ثابت ہوئی ہے اور محمد آصف جو ہے وہ کرکٹ کی زیادہ سمجھ رکھتے ہیں کمپیرٹیبلی دوسرے جو انہاینلیسٹ بیتھے ہوں ہیں تو اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خیدود میں حاضر ہوں گے اللہ حمیہ ناسک